ہیلو گائیز ویلکم ٹو ویریفائیڈ ریکشن یوٹیوب چار میں ہوں سب اسمین اور میرے ساتھ ہیں نوید بلوچ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریف سے ہوں گے تورے بھی ریاکٹ آن انڈیا ویسس پاکستان ملٹری ڈرونز جی ہاں ملٹری ڈرونز پر ایک کمپیریزن ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس ہوگی ڈرونز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج دنیا کے بہت سے ممالک بڑی تیزی سے اس ٹکنولوجی کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کام اٹیک ڈرونز پر کیا جا رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انڈیا اور پاکستان کے ملٹری ڈرونز کا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ڈرون ٹکنولوجی اور پاور کے لحاظ سے کون سا ملک دوسرے پر بڑھتری رکھتا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب دوستو پاکستان کی ڈرون فلیٹ میں پاکستانی اور چائنیز میڈ ریکونیسنس سرویلنس ٹارگٹ اور اٹیک ڈرونز شامل ہیں وہیں انڈیا کی ڈرون فلیٹ اسرائیلی سرویلنس اور لویٹرنگ مونیٹین ڈرونز پر مشتمل ہیں ان ڈرونز میں آئی اے آئی ہیرون، آئی اے آئی ہیروپ، آئی اے آئی سرچر اور ڈی آر ڈی آر ڈی آر لکشیا نامی ڈرونز شامل ہیں آئی اے آئی ہیرون ایک اسرائیلی ساختہ میڈیم آلٹیٹیوڈ سرویلنس یو اے وی ہے جس کی تعداد انڈین ائر فورس میں انچاس ہے یہ ڈرون باون گھنٹوں تک اپنے ٹارگٹ کی سرویلنس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آئی اے آئی سرچر بھی ایک اسرائیلی یو اے وی ہے جو کی انڈین ملیٹری میں ریکونیسنس اور سرویلنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی تعداد انڈین ملیٹری میں 108 ہے آئی اے آئی ہیروپ، ایک اسرائیلی لوئیٹرنگ مونیٹین ڈرون ہے لوئیٹرنگ مونیٹین ڈرونز کو سوسائٹ یا کامیکازی ڈرونز بھی کہا جاتا ہے آئی اے آئی ہیروپ، کئی گھنٹوں تک زمین پر موجود اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھنے اور بٹن دوبانے پر کروز میزائل کی طرح اس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈرون دشمن کے فرنٹ لائن ائر ڈیفنس سسٹم اور ملیٹری تنصیبات پر حملے کے لیے تیار کیا گیا ہے انڈیا اسرائیل سے 110 آئی اے آئی ہیروپ خرید چکا ہے اس ڈرون کی میکسیمم رینج 1000 کلومیٹر ہے جبکہ اس کی انڈیورنس 9 گھنٹے ہے انڈیا کے علاوہ کئی دوسرے ملک بھی اس ڈرون کو اپریٹ کرتے ہیں جن میں آزربائیجان، جرمنی، اسرائیل اور ترکی شامل ہیں 2020 کی ناغورنو کارباک جنگ میں یہ ڈرون آزربائیجانی ائر فورس کے لیے ایک بہت اہم ہتھیار ثابت ہوا انڈیا ملٹری میں ڈی آر ڈیو لکشیا نامی ڈرون ایریل ٹارگٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انڈیا رستم نامی سرویلنس یو اے وی پر بھی کام کر رہا ہے جو کہ انڈیا کا پہلا انڈیجنس بیٹل گراؤنڈ یو اے وی ہے گو کے رستم ابھی تک انڈیا ملٹری میں انڈکٹ نہیں کیا گیا لیکن اس کی میکسیمم سپیڈ 1500 کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ اس کی رینج 1000 کلومیٹر اور انڈیورنس 12 گھنٹے ہے دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستانی ڈرونز کی انڈیا کے باراکس پاکستانی ملٹری میں اٹیک ڈرونز کی بہت بڑی فلیٹ شامل ہے جن میں پاکستان کا اپنا منفیکچرڈ براغ ڈرون بھی شامل ہے جس کو پاکستان نے 2014 میں تیار کیا یہ ڈرون کسی بھی سٹیٹک یا موونگ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے 2015 میں اس ڈرون نے ایک ٹیروریسٹ کمپاؤنڈ کو سکسیسفلی نشانہ بنایا جس کے ساتھ ہی پاکستان اٹیک ڈرون بنانے اور سکسیسفلی اوپریٹ کرنے والا دنیا کا نوہ ملک بن گیا اس ڈرون کی میکسیمم سپیڈ 215 کلومیٹر فی گھنٹا جبکہ اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے دوستو براغ کے علاوہ پاکستانی ائر فورس کے پاس سی ایچ فور نامی 50 چائنیز اٹیک ڈرونز بھی موجود ہیں جو کہ اپنے ساتھ چھے ایر ٹو سرفیس لیزر گائیڈ میزائلز اور 345 کلو گرام پے لوڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان نے چائنہ کے ساتھ 48 ہائیلی اڈوانس اور کیپیبل ونگ لونگ ٹو یو اے ویس کا معاہدہ بھی کر رکھا ہے جو کہ پاکستان اور چائنہ جوائنٹلی منفیکچر کریں گے اس ڈرون کی میکسیمم سپیڈ 370 کلومیٹر فی گھنٹا جبکہ اس کی انڈیورنس 32 گھنٹے ہے اور یہ ڈرون اپنے ساتھ 48 کلو گرام بومز اور میزائلز کیری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے پاکستان ہائی ایلٹیٹوڈ ایریاز جیسا کہ کشمیر میں انڈین ملیٹری کے خلاف ان ڈرونز کا انتہائی افیکٹیبلی استعمال کر سکتا ہے انڈیا پاکستانی ڈرونز کے خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری طرح امریکہ اور اسرائیل پر ڈیپینڈنٹ ہے چنانچہ اپریل 2021 میں انڈیا نے امریکہ کے ساتھ 30 ایمکیو نائن ریپر ڈرونز کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کے مطابق ایک ڈرون کی کوسٹ 100 ملین ڈالرز یعنی 10 ارب روپے سے زیادہ ہے تو دوستو اگر موجودہ ڈرون ٹکنالوجی اور پاور کی بات کی جائے تو پاکستان کو انڈیا پر برطری حاصل ہے دوستو آپ کے نزدیک کون سا ملک فیوچر میں زیادہ خطرناک اور ایڈوانس ڈرونز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھانکس فور واشنگ بہت انفرمیٹیو ویڈیو تھی جب بھی پاکستان ورسز انڈیا کی بات آتی ہے فیلنگز اور چرچہ کرنے والی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ انڈیا ورسز پاکستان بات ہی کچھ اور ہے لیکن کیونکہ انڈیا ورسز پاکستان ملٹری ڈرونز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انڈین ٹکنالوجی ورسز پاکستان ٹکنالوجی یہ دو جانے کے بعد جو ہے وہ ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پر یہ تو بات کنفرم ہے کہ انڈیا ٹکنالوجی میں ویسے پاکستان سے بہت آکے ہیں لیکن ملٹری کمپیریزن میں جس طرح دکھایا گیا چلیں ٹھیک ہے ہم زیادہ ڈرونز چینل سے لے چکے ہیں انڈیا جو ہے امریکہ اور اسرائیل سے لے چکا ہے لیکن ڈی آر ڈی جو بنا رہے ہیں انڈینز یہ ڈرونز ان کا اپنا ہے ادھر سے جو براک بنا رہا ہے پاکستان بنا رہا ہے یہ براک پاکستان کا اپنا ٹھیک ہے میڈ ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم اس کے کمپیریزن سے ریلیٹر اگر میں جو صحیح بات کونوں وہ یہ ہے کہ اگر جو ملک اپنے ڈرونز خود بنائے گا وہ یوں سمجھے اس ٹکنالوجی میں آگے جائے گا اور اگر بنانے کی بات آگئی ہے تو پھر صاف دہر ہے آپ کی ایکانومی اچھی ہونی چاہیے تو انڈین ایکانومی دنیا کی سپر ایکانومی ہے اور پاکستانی ایکانومی جو ہے اسٹیبل نہیں ہے تو یہاں پر ایڈوانٹیج جاتا ہے انڈیا کو انڈیا کی ایکانومی اچھی ہے وہ مزید اس پر انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈرونز خود بنا سکتے ہیں ویسے بھی پورا اوورال انڈیا کے اندر جو ویجن چل رہا ہے میڈ انڈیا کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں جس طرح پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ہائی ٹیکنالوجی اور بہترین ڈرونز کون بنا سکتا ہے تو بھئی میرے خیال میں جس طرح سے انڈیا کے اندر یہ پیشن نظر آ رہا ہے کہ ڈیفینس ویپن بنا کر بیچنے ہیں اسی طرح انڈیا اپنے ڈرونز بھی بنا کر پوری دنیا کو بیچے گا یہ بھی ایک ویجن ایک پریڈکشن جو ہمیں نظر آتی ہے انڈیا کی طرف سے وہ یہی ہونے والی ہے اور یہ بات بلکل کر فرم ہے کیونکہ انڈیا اپنے ڈیفینس ویپن بنا کر دنیا میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی سوپر ایکانومی تو آل ریڈی دیکھیں ٹاپ فائف میں اس وقت میں انڈیا کھڑا ہے دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے دو ہزار تیس میں انڈیا دنیا کی تیسری بہترین ایکانومی ہوگا تو یہ سارے فیٹس یہ سارے منصوبے انڈیا ہم سے پہلے پاکستان سے پہلے سوچ چکا ہے انڈیا اپنے ڈرونز خود بنائے گا اور دنیا کو سیل کرے گا اور بہترین ڈرونز بنانے جا رہا ہے اور میرے خیال میں ویڈیو کمپیریزن میں تو یہی لگ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کی جو ملٹری ایکوکمنٹس کیا جو کمپیریزن ہے وہ سیم ٹو سیم نظر آ رہا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی جو آرمی ہے دنیا کی چوتھی بہترین آرمی ہے اور جو پاکستان کی آرمی ہے یہ بھی کم نہ سمجھیں کیونکہ دنیا کی ساتھویں بہترین آرمی ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا کی ٹاپ ٹین آرمی ہے تو اٹمنز کی یہ بہترین آرمی ہے تو دونوں ملک اس میں کوئی شخص نہیں ہے ملٹری پاور کے لحاظ سے ایک بہترین ٹکر رکھتے ہیں اور ٹیکنالوجی جس کی سب سے بہترین ہوگی آنے والے وقتوں میں وہ ہی سب سے زیادہ بہترین پاور فول ہونے والا ہے اور انڈیا اس پہ پاکستان کی نسبت زیادہ کام کر رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے امید کرتے ہیں آج کا ہمارا ریاک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی اقلاق ہے رہا رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں